تو ہی گائز یور ویڈیو لے کے آتا ہوں ٹیک سے ریلیٹڈ اور جو آپ کے انفورمیشن کے کام کی ویڈیو ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے کیونکہ ابھی کورونا وائرس بہت سیریس تھا تو میں ان پہ بھی ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ سیف رہ سکیں تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا جو انڈیا کے اندر جو برینڈ سے سمارٹ فون انڈرسٹری کی وہ کس طرح ان سے اپنے بیہیوئر کو لے کے جو کام کر رہی ہے انڈیا کے اندر ان کا بیہیوئر جو کنزومرز کے لیے ہے وہ کس ٹائپ کا ہے کیونکہ ابھی ہم نے بہت سارے کانڈ دیکھ لیا ہے لوگوں کے لوگ اپنے ریپورٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ کچھ بھی ریپلائی آتا ہے کچھ بھی کر دیتی ہے برینڈز کچھ بھی چل رہا ہے تو ہم اس ویڈیو کے اندر اس پہ بات کریں گے let's get started اس ویڈیو کے لیے میں نے کافی سارے میرے دوست سے اور کافی بڑے یوٹیوبر سے بھی میں نے کونٹیکٹ کیا تو انہوں نے بھی مجھے کہا ٹھیک ہے بھئی ہم بنوا لیں گے ویڈیو تو میں ان کی بھی کلپ ڈالوں گا انہوں کے کیا اپینینز تھے اس ویڈیو کے لیے اور اس کے بارے میں بات کریں گے پہلے میں میرے اپینینز بتا دیتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا جو برینڈز ہے اگر کوئی سمارٹ فون بلاسٹ ہو جاتا ہے اگر کوئی اپ ڈیٹس پہلے تو پش کر دیتے ہیں اپ ڈیٹس پھر اس اپ ڈیٹ کو کوئی فائدہ نہیں دیتے اس اپ ڈیٹ کے اندر کوئی بھی اپ ڈیٹ کے اندر کوئی ایک کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہوتی صرف ایک سیکیورٹی پیچ کے لیے دو دو جی بی کے اپ ڈیٹ دے دیتے ہیں کیا مطلب ہے اس اپ ڈیٹ کا اور اگر وہ اپ ڈیٹ کر بھی لے کنزیومر تو اگلے دن اس کو رول بیک کر دیتے ہیں جیسا پوکو ایکس ٹو کے اندر ہوا کافی دوست کے ساتھ ہوا میرے ریڈ می نوٹ اٹ پرو کے اندر جو ابھی اپ ڈیٹ آیا اس کے اندر کیا ہوا دو جی بی کے لگ بک اپ ڈیٹ تھا لیکن وہ اس کے اندر کوئی بھی خاص ایمپرویمنٹ نہیں ہوا تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ جو برینڈس ہے وہ مطلب اگر کوئی اکمال لیجی اگر آپ کا فون فٹ جاتا ہے اگر آپ مطلب کسی بڑے یوٹیوبرز کو کانٹیکٹ کرتے ہیں یا کسی ویب سائٹ والوں کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کی ہیلپ کرنے ہی چاہتے ہیں وہ اپنے آرٹیکل لکھ دیتے ہیں ایک اور آپ پہ مطلب کمپرینڈس آپ پہ اتنا پریشر دے دیتی ہے کہ آپ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیجئے یا آپ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیجئے یا وہ پوسٹ ڈیلیٹ کروا دیجئے ہماری رسپیکٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو بھائیہ آپ برینڈس آپ کو سمجھنا چاہیے 21 ٹائپ سے آپ نے فون بنائے ہیں اگر کنزیومر کو نہیں پسند آرہے تو کنزیومر کو کیوں فورس کر رہے ہو اس کے لیے آپ نے فون بنا دیئے اچھی بات ہے آپ کا پروڈکٹ اچھا ہے ہم مانتے ہیں آپ کے پروڈکٹ بہت اچھے تھے اور ہیں اور آتے بھی رہیں گے لیکن جب آپ کے پاس کوئی بھی نیگٹیو ریویو آتا ہے تو آپ اس کے لیے اتنے مطلب اتنے کیوں گرم ہو جاتے ہو بھائی آپ کے نیگٹیو ریویو آئے ہیں لیکن آپ اسے سیکھو اور اس کو امپروو کرو نیگٹیو ریویو کو نہ کہ اس ریویو کے لے کے بیٹھ جو کہ اسے ہمیں پوزیٹیو بنا کر رہنا ہے اگر ہم بات کریں جیسے ریڈوی نوٹ 7 کی بات ہوئی تھی جو بلاسٹ ہوا شاومی نے بندے وہ کونٹیکٹ کیا اس کو کہا پہلے تو کہا کہ ہم فون نہیں دیں گے لیکن پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہم فون دے دیں گے نہ کوئی بڑی بات ہوئی آرام سے وہ کسٹمر بھی سیٹسفائی ہوا اور سبھی بات ایک دم انڈر انڈر سول ہو گئی لیکن ابھی کی بات جو ریال می فائیو جو ریال می کے یوزر تھے میں ان کو پرسنلی نہیں جانتا لیکن اب میں جاننے بھی لگیا ان کو تو ان کی بات ہے ان کا فون وہ بائک پہ جارے تھے جیسے انہوں نے بتایا اور وہ بلاسٹ ہو گیا بلاسٹ ہوا وہ آگ لگ گئی اس کے اندر اگر ان کی پینٹ جل جاتی ان کی ٹانگ جل جاتی تو کیا آل ہوتا سوچ کی دیکھیں اگر ان کی جان چلی جاتی تو کیا ہوتا انہوں نے اب کمپنی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے جو بیٹریہ اس کو پنکچر کیا بیٹری کو پنکچر کرنے کے لیے اگر مان لیجیے آپ کمپنی کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ فون کو چلو مان لیے آپ نے ڈیمیج کر دیا میں فون کو فوٹ دیتا ہوں پیچ کس لے کے مار دیتا ہوں کیسی ڈیمیج کر دیتا ہوں اگر کمپنی کا پروڈک اگر وہ پنکچر نہیں ہوتا یا وہ صحیح ہوتا پروڈک تو کمپنی اس کو مجھے بدل کے نہیں دے گی اگر اس کو پنکچر کیا ہوتا تو کمپنی مجھے بدل کے نہیں دیتی جیسا کہ ادھر برینڈز کرتی ہے لیکن ریال میں نے کیا کیا اس بندے کو کہا پہلے تو کہا کہ 50% دے پیسے ہم تیرا فون چینج کر دیں گے یا بدل کے دے دیں گے نیا دے دیں گے لیکن اس بندے نے کہا بھائی میں میرے فون کے کیوں دوں 50% روپے میں نے ابھی پرچیج کیا اور میں پھر سے 50% کیوں دوں تو اس نے پبلیگیشن کو کانٹیکٹ کیا پبلیگیشن نے آرٹیکل لکھ دیا اس پہ جو ریال میں کے جو سی ای 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 فرانسیس وینگ فرانسیس وینگ ان کی بات کرتا ہوں تو انہوں نے کافی مطلب پبلیگیشن کو ٹیک نہیں کیا جو انڈیویجوال کریٹر تھا جس نے آرٹیکل لکھا اس کو ٹیک کیوں کیا اس کا کیا مطلب تھا وہ بندہ اپنا آرٹیکل لکھتا ہے پیسے ملتے ہیں اس کو اگر میں بھی کئی ویب سائٹ پہ اگر آرٹیکل لکھوں یا کئی پہ ویڈیو بناوں تو مجھے پیسے ملتے ہیں لیکن میں جس کی ویب سائٹ پہ آرٹیکل لکھوں گا یا جس چینل پہ ویڈیو بناوں گا اس بندے کو کونٹیکٹ کیجئے یہ آرٹیکل ڈاؤن کر یا کچھ بھی کر اس پبلیگیشن سے کونٹیکٹ کرنا چاہے لیکن ریال می کو ڈر ہے کہ وہ پبلیگیشن اتنی بڑی ہے کہ ریال می کی بات لگا دے وہ پبلیگیشن اسی لیے ریال می نے اس پبلیگیشن کو ٹیک نہیں کیا اور وہ سی ای 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 او جو فرانسی کونگ ہے انہوں نے اس انڈیویجن کریٹر کو لے کے اتنا کچھ کہہ دیا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ اتنی بڑی انڈیا کی برینڈ بن رہے ہو اور آپ اتنی چھوٹے جو میٹ رہا اس کو لے کہ آپ اتنا بڑا خلال مچا سکتے ہو سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہ ایک بندہ جو ایک انڈیویجن کریٹر ہو ایک جو ریال برینڈ بن گئی اینڈیا کی جو سب سے جلدی گروہ یہ یہ دیکھتے شکتے ہیں اگر وہ بندہ مر جاتا سوچ کے دیکھئے وہ کہہ رہے کہ میں بائیک پہ جا رہا تھا اب مان لیجئے آپ کے ہاتھ میں فون ہو اور وہ آگ پکڑ جے تو آپ کیا کروگے اس کو لے کے بیٹھے روکے ویڈیو بناوگے کیا فون جل رہا ہے ایسے جلا ایسے ہوا آپ کیا کروگے فون کو نکالوگے نیچے فین کے مار ہوگے اگر وہاں پہ پتھر ہوگے تو وہ بیٹری اپنے آپ پنچر ہوگی بھئی ایسے کوئی نہیں کر سکتا کہ اپنے فون کو ڈیمیج کر کے اور ریپلیسمنٹ مانگ لے ایسا اگر کوئی دلدار ہے تو کمپنی کنگال ہو جے جب کی جب بھی میں نے کافی بڑے لوگوں سے کنٹیکٹ کیا تھا ان کے اندر سب سے پہلے آتے ہیں امیت بھوانی سر میں نے ان کو ٹویٹر پہ بات کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میری کلپ ڈال لیجئے جیسے کہ ان کے ساتھ سیمسنگ نے کیا تھا اس کی ماں آپ کو چھوٹی چھوٹی کلپس دکھا دیتا ہوں ہم لوگ بلوگنگ کرتے تھے سارے فیکٹ بتاتے تھے فون کے سب کچھ کھول کے بات کر سکتے تھے اوپنلی بات کر سکتے تھے اور اس سمیہ پہ برینڈس اپریشیٹ بھی کرتے تھے ابھی honestly speaking کچھ برینڈس تو مطلب مافیا کی طرح کام کرتے ہیں آپ اگر ان کے بارے میں کچھ بھی نیگٹیو بولو completely you are blacklisted اور دوستوں آپ میں سے کافی لوگ سوچتے ہو کہ blacklisted کا مطلب ہے صرف ایک ریویو جب آپ کو پتا چلے گا کس طرح سے آپ کو مطلب کنٹرول کیا جائے گا اگر آپ کچھ بھی بولو گیا ان کے پرولٹ کے اگینج بول دیا آپ نے سچ بول دیا بیسکلی تو آپ کو ہر جگہ سے گھوٹا جائے گا مطلب سب کو ڈیوائز دیا جائے گا سب کے ساتھ کیمپین ہوں گے بزنس بھی ہوتا ہے ان سب کے ساتھ اور آپ کو کمپلیٹلی کنٹرول کیا جائے گا اور آپ نے اگر بولا کہ اس فون سکرین میں ایشی ہوئے تو سب کے ساتھ وہی اسی ٹاپک کے اوپر کنٹنٹ بنوایا جائے گا کہ اس فون کا ڈسپلی ایکچولی بہت اچھا ہے تو انڈائریکٹلی آپ جوٹھے کہلوا جاؤ گے اگر میں نے جیسے آپ کو بتایا کچھ برینڈسوں مطلب سمائے آیا جب سامسنگ کا گیلیسی نوٹ فٹا اور میں نے پھرسے نوٹ اس کے بارے میں اپنے بلوگ کے اوپر پبلکیشن کے اوپر اور اس کے بارے میں سٹوریز فائل کرنا شروع کیا اور وہی پر شروع ہوا سامسنگ کا اپنا مطلب کلیریٹی سے دکھانا کی بھائی ہم لوگ کم نہیں ہیں ہم میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں جتنا ہو سکا انہوں نے ان سارے سٹوریز کو کنٹرول کروایا جتنا ہو سکا اس کو کم سے کم کوریج کرنے کی کوشش کی جس کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں آپ لوگ اس کے اوپر بات مت کیجئے ہمارے برینڈ کا نام خراب ہو رہا ہے آپ کے ایک سٹوری کی کاران ہمارے اتنے فون کا نقصان ہو رہا ہے بھائی آپ کے فون اگر کسی کے گھر میں فٹ گئے کسی کے پوکٹ میں فٹ گئے کسی کے شرٹ میں فٹ گئے یا پھر پلین کے اندر فٹ گئے تو اس کا نقصان کون بھرپائی کرے گا آپ کے ایک فون دے دوگے زیادہ سے زیادہ مجھے لگا کہ یہاں پر غلط چیز ہو رہی ہے اس کے بعد سامسنگ نے مجھے ان کی سیول کی آفیس جو ہے کوریا انہوں نے مجھے وہاں پر global blacklist کر دیا تھا to someone جو ہمیشہ چھے samsung as a brand جس کو میں پسند کرتا تھا in terms of their technology انفیکٹ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر آپ میرے پچھلے دو سال تین سال کا بھی content دیکھو گے میں نے انفیکٹ اس ویڈیو کے علاوہ انڈیا کی تیم نے بھی مجھے مجھے blacklist کیا تھا جب میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا سامسنگ کے جسکس اور ایک اور پروڈٹ کو لے کر جہاں پر وہ سیم پروڈٹ سیم سپسیفیکیشن سیم نام الگ کر کے الگ پرائز پوئنٹ کے اوپر آف لین اور آن لین بیچ رہے تھے جہاں پر مجھے لگا آف لین میں لوگوں کو پاگل بنایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر ہم نے کلیرلی ایک ویڈیو بنایا تھا اور سامسنگ انڈیا کو اتنی جلی انہوں نے مجھے وہاں پر blacklist کر دیا اگر آپ کسی کو سچ بول رہے ہو تو اتنی تکلیف آپ کو اور اس کے بعد کیا ہوا اور یہاں پر کمرشل بھی باتیں ہوتے ہیں اور کروڑوں روپے کے ٹرانیکشن ہوتے ہیں تو میں ان نمبر کے اندر نہیں جانا چاہتا ہوں اگر کسی دن گیا تو آپ سب لٹرلی شوق ہو جاؤ گے مطلب اب آپ لوگ فین بوز آ جاتے ہیں یہاں پر دوستو جب میں بات کر رہا تھا کچھ اور چیزیں بھی یہاں پر ہوتی ہیں ان کے ٹیمز ہوتی ہیں وہ آکے آپ کے ویڈیوز میں نیگیٹیو کومنٹس کرتے ہیں اتنے زیادہ نیگیٹیو کومنٹس کہ آپ پیڑ بائی شاومی آپ پیڑ بائی ای بی سی برینڈ آپ پیڑ بائی اوپو ویو جو بولنا ہے بول دیتے ہیں آپ سوچتے ہو کہ ایز اکریٹر آپ نے برینڈ سے پیشہ تو نہیں لیا آپ نے کسی سے بات نہیں کی آپ نے صرف سچ بولنے کی کوشش کی صرف کوشش کرنے پر بھی اتنا آپ کے اوپر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں پاتے ہو آپ کے اگینسٹ کیمپینز ہوتے ہیں ٹویٹر پہ آپ جب بھی کچھ لکھتے ہو اس میں آکے آپ کے اوپر ایکیوز کیا جاتا ہے اور دوسری لوگوں کو یہ سارے بیکسٹوری پتا نہیں ہوتی ہے ان کو صرف پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر کس امیت نے بول دیا کہ سیمسنگ گالکسی فولڈ اچھا نہیں ہے ہم جا کے اس کے ٹویٹس میں فیلائے دیں گے کہ ایک بھائی ایک بھائی ویڈیو پورا پڑ دیکھ تو لیا کرو صرف آپ ایک منٹ کا پوائنٹ اللہ علیہ وسلم یہ ایک نینکہ میں دیکھ 20 سال ہوں بھائی انڈسٹری میں 20 یا نہ 60TH میں ایک بھائی بھائی انڈسٹریر میں منٹ کے بھائی 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 اگر اگر کو آہد ماں جب آپ کو سمجھ کریں آپ کیوں کہ گرام ہے اگر آپ vینے کو بھائی بھائی بھائی** سوچتے ہیں پر فون آتا ہے برین ڈرینڈ ویڈیوی ورس کو دیتے ہیں میرے پاس اتنے سارے میلز ہیں مجھے یاد ہے جب دو تین سال پہلا ہی سامسنگ کی ٹیم نے مجھے میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا سامسنگ کو لے کر کسی پرویٹ کو لے کر سامسنگ کی ٹیم میں مجھے مجھے کونٹیک کیا بولا کہ ہم آپ کو سامسنگ کا جو ایک ٹی وی ہے جو میں نے خریدا ہے اس کے بارے میں نے ویڈیو الگ سے بنایا تھا وہ ٹی وی ہم آپ کو فری میں دینا چاہتا ہے مجھے ایجلسی سے پروپر میں پاس میل ہے آج کی ریٹ میں ٹویٹر کے ڈی ایمز ہے واتس اپ میسیجز ہے کہ ہم آپ کو یہ ٹی وی گفت دینا چاہتے ہیں بس چپ رہو پیسے ملیں گے اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جب پروڈٹ گلت ہے تو گلت ہے اور ایسے ایسے برینڈز اب کیا بولا بسی کلی دہ ہول پوائنٹ وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں سامسنگ ہیٹر ہوں نو ایم نوٹ ہیٹنگ سامسنگ ایم ہیٹنگ دیر پولیسیز جب سامسنگ نے ایسٹور کے اندر بھی اپنے پولیسیز گلت کیے تھے ہم نے بات کی تھی کہ بھائی کینسلیشن آرڈر کا اللہوڈ نہیں ہے ہم نے بات کی برا لگ گیا جب سامسنگ پروڈٹ کو آف لین میں بیچ رہے تھے میں نے بات کی برا لگ گیا بھائی جب آپ مجھے گلوبل آوارڈ دے رہے ہو جب آپ اپنے مجھے ہیڈکورٹرز بلاتے ہو میں اکیلا وہیں پر گیا تھا اور وہاں پر آپ نے مجھے بلائیا ویت ریسپیکٹ آپ نے مجھے آوارڈ بھی دیا سب کچھ ہونے کے بات کچھ سمیں کے بات جب میں سچ بول رہا ہوں اگر ہم بات کر رہے ہیں جنرلیزم کی اگر ہم بات کر رہے ہیں میڈیا کی تو آپ ایکسپیکٹ سم کینڈ کر رہے ہیں اور جب آپ گلت کر رہے ہیں تو ایک اچھا فون لانچ کیا ہے جب آپ نے ایک اچھا فون لانچ کیا ہے جب ہم کھلے دل سے openly بولتے ہیں بہت بڑیا فون ہے سامسنگ کی طرف سے تو اتنا تو ایکسپٹ کر لینا چاہیے سامسنگ کو کہ ہمارے فون میں پرولم بھی ہے اگر آج کی ریٹ میں آپ دیکھو گے شوامی کی تو جب شوامی کے فون میں ایڈز آتی تھی ہم نے بہت اوپن طریقے سے بات کی ان کی ایجنسی نے بات کی بھائی آپ اتنے ووکل ہوں کے بول رہے ہیں کہ ہمارے فون میں ایڈز ہیں یہ ہے why don't you come and speak to our انڈیا head منو جن تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے آکے اوپن لی منو کے ساتھ ایک ویڈیو کیا تھا وہاں پر انہوں نے اوپن لی مجھے بتا دیا کہ بھائی یہ ہی ہمارا بزنس موڈل ہے ہم اسی طرح سے continue کریں گے کیونکہ سستے فون ہم بیجھتے ہیں تو بیسکلی کم مارجن میں بیجھتے ہیں تو پیسے کمانے کے لئے کچھ نہیں اس طریقہ تو ہمیں چاہیئے now that is clear up friend اس کے بعد آپ جانتے ہوگے الوک مشرا جو ہمارے بھائی ہیں tech4 کیوبر یا پائٹی چینل سے انہوں نے بھی مجھے بیجی کہ برینڈ کا بیہیویر یوں کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ان کا بیہیویر کیسا ہونا چاہیئے وہ کلپ بھی میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں سبھی creators کی میں یہاں پہ آپ کو باری باری سے دکھاتا ہوں سبھی کو میں introduce کرتا چلتا ہوں تو چلیے ان کی بھی ویڈیو دیکھ لیجئے آپ ان کی کلپ دیکھیں ان کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں تو آگے چلیے first of all میں یہاں پر thank you بولنا چاہوں گا شوہم کو اس ویڈیو کا حصہ بنانے کیلئے مجھے دوستو recent آپ نے situations یہاں پر دیکھیں ہوں گی برینڈز کی جو یہاں پر liabilities وہ اس سے کہیں کہیں دور بھاگ رہے ہیں اور یہاں پر users کو troll کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے social medias پر میں بات کرنا ہوں twitter پہ ہوئی recent situation کی مکل بھائی ہاں پر وہ سمارٹ فونز کو ریویوز کرتے ہیں کافی ساری چیزیں کرتے ہیں recently realme کا ایک فون بلاسٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ کافی زیادہ بات بیواد ہو جاتا ہے یہاں پر ان کے اور realme کے بیچ میں بات کروں میں دوستو یہاں پر scenario کی تو جو برینڈز ہیں آج کل کچھ زیادہ ہی arrogant جو وہ دکھانے لگ رہے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں صحیح نہیں ہیں اگر وہ اپنی users کے اپنی audience کو صحیح طریقے سے judge نہیں کر رہے ہیں صحیح طریقے سے support نہیں کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا فیوچر میں long term کیلئے اس طریقے کی market planning اس طریقے کی strategy جو صحیح ہونے والی ہیں ہر بار ایک صحیح device market میں لیا کرکے آپ کی responsibilities ختم نہیں ہو جاتی اس کے بعد بھی آپ کو کافی چیزوں پر جب وہ focus کرنا پڑتا ہے جو کہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے as a brand تو میری یہی appeal ہے یہاں پر realme سے کہ جس طریقے سے recent situations میں انہوں نے handle کرا ہے اس طریقے سے آگے نہ ہو اور یہاں پر تھوڑا سا responsibility کے ساتھ چیزوں کو وہ لے کر چلیں جو بھی facts ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا learning کریں اور چیزوں کو صحیح طریقے سے judge کرنے کے بعد ہی کسی کو کچھ بھی کہیں یا پھر کسی کے اوپر کوئی allegation یا پھر کوئی blame اس طریقے کا لگائیں میں اس چیزوں کی پوری طریقے سے against میں ہوں اور یہاں پر یہاں پر بلکل بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک اچھی community ہے brand اور user کی جو community ہے وہ strong نہیں رہے گی تو productivity بڑیا نہیں ہو پائے گی یہ چیز brands کو بھی سمجھنے چاہیے اور users کو بھی سمجھنے چاہیے تو یہی اپیل ہے یہاں پر realme جیسے brands ہیں کہ آگے سے چیزوں کو تھوڑا سا generally handle کریں تھوڑا سا maturely handle کریں اور اس طریقے کے بعد اس طریقے کی problems آگے create نہ ہو یہی اپیل ہے میری یہاں پر realme brands اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اموگ گپتہ fresh founder سے وہ بھی میرے دوست ہیں انہوں نے بھی ایک clip بھیجی مجھے میں نے ان کو کہا کہ آپ بتائیے آپ کا کیا opinion ہے اس کے بارے میں تو ان کی clip بھی آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد آگے ملتے ہیں سوالی guys welcome to fresh founder دسموگ گپتہ اور یہاں پر جو میں کچھ بات کرنا آجاتا ہوں realme کے ریکارڈنگ تو Francis جو کی مکول شرما کے ساتھ یہاں پر ہر ایک company کو ایک چیز سوچیں یہ کہ جس بھی company جتنی بھی company ذائمارگرٹ میں ہر ایک کی اپنی reputation ہے اور ہر ایک کا اپنا جو ہے الگ کام کرنے کا طریقہ ہے لیکن یہاں پر جو ہے company بنتی ہے consumers اور consumers کو review دیتے ہیں ہم جیسے لوگ اب یہاں پر bias یا non bias وہ اپنے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو جتنا کام کر رہا ہے company کی جو reputation وہ اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے یہاں پر consumers کو سن کے block کر دینا یا ان کو deny کرنا یا مطلب اپنی غلطیوں کو چھپانا اس سے جو ہے brand کی reputation پر فرق پڑتا اور یہ جو ہے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے سائی چیزیں اس میں جو ہے کوئی اور involvement نہیں ہوتی لیکن ہاں company کو بنانا بھگالنا اس کی reputation کو سوال کر رکھنا یہ ساری اپنے ہاتھ میں اور جو Francis کا طریقہ وہ بہت زیادہ غلط تھا مقل کے regarding تو مقل نے خالی ایک اپنی چیز کو آگے forward کیا کہ یہاں پہ جو اس کو information ملی وہ جا کے اس میں جو ہے آگے پوست کری اب یہاں پہ company بھی خود ہمیشہ ہر cases میں verify نہیں کرتی کیا چیز صحیح ہے کیا چیز جو ہمارے پاس جو sources آتے ہیں ہم انہی کو اٹھا کے report تیار کرتے ہیں یہاں پہ کوئی گھر جا کے اس کے کسی کے بھی verification کرنے نہیں جاتا ہے نہ کوئی اور جاتا ہے جو ہاں پہ ہر ایک company کو دھیان رکھنا چاہیے اپنے consumers کی بات کو سنیں اور block کرنے کی بجائے دھان دھو کہ اس پہ improvement کیسے کر سکتے ہیں نہ کہ اس کو خالی ڈنائی کر دیو اس پہ پردار نہیں کوشش کرو اپنی غلطیوں کو شپا کر تو یہ جو ہر ایک برینڈ کو دھیان رکھنی چاہیے اور جس حساب سے کوئی بھی برینڈ اٹھتا ہے اسی جلدی مدب اتن ہی زیادہ جلدی سے کوئی برینڈ گری بھی سکتا ہے تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم کس برینڈ کو مدب کتنا اچھا سنبھال پاتے ہیں اور consumers ہمارے ہاتھ تو یہ بات ہر کسی کو دھیان رکھن جائے تو اس کے بعد ہمارے ہاتے ہیں ٹیکنو ریپر بھائی جو اندور سے بلون کرتے ہیں ان کی یہ فیسکم ویڈیو ہے انہوں نے ابھی تک مجھے کہا نہیں تھا کہ فیسکم ویڈیو میں نے بنائی ہے تو میں نے ان سے ویڈیو مانگی انہوں نے مجھے بیج دی تو یہ ویڈیو بھی میں یہاں پہ اٹیسٹ کر رہا ہوں وہ ٹیک ریپ کے اندر ٹیکنالوجی کو ایکسپلین کرتے ہیں سمارٹ فونس کو ایکسپلین کرتے ہیں ان کی ڈسکرپشن کے اندر ان سبھی کی جو لیسٹ ہے وہ ساری میں نے ڈال رہا ہے پلیز جا کے ان کی چینل کو دیکھ لینا اگر ان کے چینل سے میرے پہ آئے ہو تو پلیز میرا چینل دیکھ لینا اور آگے دیکھئے سو فرسٹ افال میں بتا دوں کہ میں خود ایک realme user ہوں although میں پچھلے دیر سال سے realme 2 use کر رہا ہوں but now as a realme phone user میں کوئی ایک ڈاؤوٹ سا ہو گیا ہے now i am disappointed towards realme कی آج اس بندے کے ساتھ ایسا ہوا کل اگر میرے ساتھ ہوتا ہے تو realme کا behavior جو یہ رہے گا اسی ٹائپ کا رہے گا جہاں realme نے user کو ڈائریکٹ بلیم کر دیا ہے realme شاومی کے ساتھ ہمیشہ compete کرتا ہے and Xiaomi کے بھی phone blast ہوئے ہیں ایسا نہیں ہی but ان نے کبھی users کو blame نہیں کیا and they have always compensated with a new device so realme کو اس سے کچھ سیکھنا چاہیے تو guys یہ تھے سبھی لوگوں کے reviews اتنے بڑے بڑے کریٹروں کے جو ان کی reviews تھے وہ میں نے آپ کو دکھا دیئے جو Francis Wang کے جو comments تھے وہ میں نے آپ کو یہاں پہ tag کر کے دکھا دیئے ان سبھی کی جو details ہوگی وہ description کے اندر ہوگی آپ جا کے دیکھ لینا اور باقی آپ کا جو opinion وہ مجھے comment کے اندر بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ brands کو کیسے behave کرنا چاہیے یہ کوئی realme کو لے کے ویڈیو نہیں تھا نہ کوئی redme کو لے کے ویڈیو تھا یہ سبھی brands کے لیے جو ایک ویڈیو تھا کہ سبھی brands کو کیسے behave کرنا چاہیے اگر وہ ایسا بورا کرتے ہیں customer کے ساتھ تو سوچ لیجئے آپ کے ساتھ بھی کیا ہوگا جو customer کی power ہوتی ہے وہ بہت مجبوط ہوتی ہے ایک brand چاہے کتنی بھی بڑی brand ہو جائے بڑی ہوگی ہوگی ویڈیو یہ ویڈیو پوری دیکھ لینا لائک کر دیا ہوگا اپنے ابھی تک اگر آپ کو اچھی لگی ہوگی تو نیچے سبسکرائب بٹن اسے بھی دبا دینا let's get bye